اسلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی کلاس میں ہم چپٹر نمبر ٹو کی ڈیٹیل قویسن جو ہے وہ حل کریں گے ہم نے تو چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ تمام کے تمام ڈیٹیل قویسن کو تمام چپٹر جو ہے اس کی تمام ڈیٹیل آنسور کو شیئر کریں گے لیکن ہمارے ساتھ ٹائم نہیں ملتا اسی لئے ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سب سے تو چلتے ہیں آج کی ایکسرسائز کی طرف اچھا سوال نمبر پانچ ہے ہمارے ساتھ تاریخ پسمنظر کو سامنے رکھتے ہوئی مسئلہ کشمیر کا امکانی حل پیش کریں یا ہم نے تاریخ پسمنظر کو سامنے رکھ دینا ہے اور اس کی ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کیلئے امکانی حل جو ہے وہ بھی ہم نے پیش کر دینا ہے تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کے طرف کہ یہ ہمارے ساتھ کونسی صفحے پر ہے اچھا سوال کا جواب ہمارے ساتھ صفحہ نمبر چھتیس پر شروع ہوا ہے یہاں سے اور اسی طرح ہی ہمارے ساتھ صفحہ نمبر چھتیس پر یہاں تک ہے یہاں تک یہاں تک کشمیری استثواب رائے کی ذریع سے اپنی مستقبل کا پیسلہ کرنے کی منتظر ہے ساتھ اس کا امکانی حل مسئلہ کشمیر کا امکانی حل پہلال بہات مسئلہ کشمیر کی کسی بھی حل کیلئے تیار نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں پہلا ہمارے ساتھ چائز ہوتا ہے استثواب رائے کا اقوام متحدہ کی نگرانی میں کنٹرول لائن کے آر پار کشمیروں کی رائے لے جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ چامل ہونا چاہتا ہے یا پھر ہندوستان کے ساتھ اور پھر اقوام متحدہ کی ذریع نگرانی میں اس کو عمل شکل دی جائے دوسرا حالہ ہمارے ساتھ جو امکانی حل ہے وہ ہے کشمیر کے تقسیم دوسرا امکانی حل یہ ہے کہ کنٹرول لائن میں معمولی ردو بدل کر کے کچھ لو اور کچھ دو کے بنیاد پر کشمیر کو تقسیم کیا جائے مطلب جو حصہ پاکستان کو نہیں دیکھے وہ پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے اور جو حصہ بہارت کو نہیں دیکھے تو وہ بہارت کے ساتھ شامل کیا جائے لیکن پھر بھی اس کو بھی بہارت تیار نہیں ہے اچھا اس کا تسرا حل یہ ہے کہ اس کو پاکستان اور بہارت سے جدا کیا جائے اور اس کو الگ حکومت دیا جائے مطلب اس کو آزاد کیا جائے سوال نمبر چی ہے ہمارے ساتھ پاکستان اور بہارت میں نہری تنازیہ کیوں پیدا ہوا دونوں مالک نے اس کی حل کیلئے کیا اقدامات کی ایک جامعہ نوٹ لکھے یا ہم نے پاکستان اور بہارت میں نہری تنازیہ پیدا ہونے کی وجوہات لکھ دینا ہے اور پھر ہم نے دونوں مالک نے اس کی حل کیلئے جو اقدامات کیے تھے اس کو لکھ دینا ہے تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کے طرف اچھا اس سوال کا جواب ہمارے ساتھ سفاہ نمبر چونتیس پر شروع ہوا ہے یہاں سے نہری پانی کا مسئلہ اور اس طرح نیچے آپ نے جانا ہے سفاہ نمبر پینتیس تک لکھنا ہے مقصوص کر دے گئی جبکہ تین مشرق دریاز بیاس اور زتر بہات کے لئے مقصوص کر دے گئی یہاں تک آپ نے ہی لکھ دینا ہے سوال نمبر ست ہے ہمارے ساتھ پاکستان کی گورنر جنرل کی حصے سے قائد عظم کی قائدانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالے تو چلتے ہیں اس سوال نمبر ستھ کی جواب کے طرف اچھا اس سوال کا جواب جو ہے ہمارے ساتھ سفاہ نمبر سینتیس سے شروع ہوا ہے یہاں سے ہمیں پاکستان کی بات پاکستان کے بعد اس نوزائد مسلمان مملکت کے بارے میں ملک کی سیاسی منذبی اور دانشورت طفقات میں یہاں سے لے کر نیچے آپ نے جانا ہے یہ سب ہاتھ جو ہے یہ ہاتھ نے لکھ دینا ہے ہاتھ جو ہے موسیقا تفاہ نمبر بیارس میں یہاں تک ہے اب احتجاز سیاست سے کلیتن گریت کرنا ہوگا اسی میں پاکستان کی وقع اور خوشحالی ہے اگر آپ اس سوال کو کچھ نے کچھ چارٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا اگر آپ اس سوال کو کچھ نے کچھ چارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نے کچھ چارٹ کری جو جو ٹاپکے اس کے ساتھ ضروری ضروری نکات جو ہے وہ ہو کچھ نے کچھ لکھے تو بہتر ہوگے